اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز سیف سیٹی میں قائم کردہ پاکستان کا پہلا ورچول وومن پولیس ٹیشن پچاس ہزار سے زائد خواتین کی آواز بن گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کا پاکستان کے پہلے ورچول وومن پولیس ٹیشن کے حوالے سے ٹویٹ آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور پولیس ملازمین کے بچوں کی بہترین ہیلتھ ویل فیر کے لیف پور آزم پولیس ملازمین کے سنگین بیماریوں کا شکار بچوں کو علاج معالجے کے لیے 21,50,000 روپے کے مزید فنڈز جاری پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں 88,304 ایمرجنسی کالز محصول ہوئی 6,341 کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ 50,518 کالز گیرز روڑی قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفک آوانین کی خلاف ورزی پر 5,153 لیکٹرونک چالانج جاری کیے گئے ورچل پرٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے 1016 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی میاں والی تھانا سٹی پولیس کی کاروائی ڈی ایچ کیو ہسپتال میں کم سن لڑکی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والے دو ملزمان گرفتار مقادمہ عبیدرج بہاول نگر تھانا فکیر والی پولیس کی بڑی کاروائی منشیات فروش یوسف علی گرفتار ملزم سے بڑی مقدار میں منشیات برامت وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف نے پاکستان کے پہلے ورچول وومن پولیس ٹیشن کے حوالے سے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بائیس اپریل کے آغاز سے اب تک پنجاب بھر سے پچاس ہزار خواتین کے شکایات محصول ہوئیں شہری ایمرجنسی کی صورت میں ون فائیو ڈائل کریں سیف سٹی میں قائم کردہ پاکستان کا پہلا ورچول وومن پولیس ٹیشن اب تک پچاس ہزار سے زائد خواتین کی آواز بن چکا تین ہزار بانوے کیسز میں تفتیش کا عمل جاری اور آٹھ سو تیس کیسز کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی گئیں خواتین کی شکایت پر تین ہزار ایک سو بھتر کیسز کی ایف آئی آرز درج کروائی گئیں گریلو جھگڑے بچوں سے زیادتی ہریسمنٹ کی ایف آئی آرز درج کروائی گئیں خواتین سے زیادتی اقدام قتل تضاب گردی اور دیگر وجوہات کی ایف آئی آرز درج کروائی گئیں کل کیسز میں سے بیالیس ہزار نو سو تین تیس کیسز کو فریقین کے مابین سلح یا دیگر وجوہات کی بنا پر ختم کر دیا گیا خواتین اپنے مسائل کے حل کے لیے ورچول وومن پولیس ٹیشن سے روزانہ کی بنیاد پر رہنوائی حاصل کر رہی ہیں خواتین کو ایف آئی آر کے اندراج سے انویسٹیگیشن اور ٹرائل کے تمام مراحل میں رہنوائی افراہم کی جاتی ہے خواتین کسی بھی وقت ون فائی کال، وومن سیفٹی ایپ، لائیو چیٹ فیچر، ویڈیو کال فیچر کے ذریعے ورچول وومن پولیس ٹیشن سے رابطہ کر سکتی ہیں خواتین نام اور پتہ ظاہر کیے بغیر مکمل رازداری اور اعتماد کے ساتھ اپنا مسئلہ اور شکایات درج کروا سکتی ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پولیس ملازمین کے بچوں کی بہترین ہیلتھ ویل فیر کے لیپور ازن پولیس ملازمین کے سنگین بیماریوں کا شکار بچوں کو علاج موالجے کے لیے 21,50,000 روپے کے مزید فنڈز چاری کر دیئے گئے ڈیرہ غازی خان کے کونسٹیبل خادیم حسین کو تین سالہ بیٹے کے بون میرو آپریشن کے لیے دس لاکھ روپے جاری رحیم یار خان کے اے ایس آئی آگا باکھر کو پانچ سالہ بیٹے کی ہارٹ سرجری کے لیے 3 لاکھ روپے جاری کیے گئے ٹرائیور کونسٹیبل سفدر حسین کو بارہ سالہ بیٹی کے بلڈ کینسر کے علاج کے لیے 8 لاکھ روپے جاری کیے گئے خوشاب کے کونسٹیبل محمد ایمان اللہ کو پانچ سالہ بیٹے کی میجر سرجری کے لیے 2 لاکھ پچاس ہزار روپے دیے گئے اکارہ کے کونسٹیبل محمد ایمان اللہ کو چار سالہ بیٹی انیہ آباز کے بلڈ کینسر کے علاج کے لیے 8 لاکھ روپے دیے گئے جبکہ لاہور پولیس کے کونسٹیبل شہواز منصور مرہوم کے بیٹے اور ارمان منصور کو آنکھ کے آپریشن کے لیے 1 لاکھ روپے دیے گئے اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس ایک فیملی ہے بچوں کی ہیلتھ اور ایڈوکیشن ویل فیر کے لیے مزید اقدامات جاری نہیں گے محکمہ محوسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ایر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اس خصوصی ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ایر کوالٹی انڈیکس 140 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ایر کوالٹی انڈیکس 130 پنجاب جنیورسٹی 134 اور سیف سٹی سٹیز اثورٹی میں 120 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور کوڑے کو ہر گزاغ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماہول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماہول محفوظ لاہور میاں والی تھانہ سٹی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں کمسین لڑکی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا گزشتہ شام ڈی ایچ کیو ہسپتال میں گیارہ بارہ سالہ کمسین بچی کے ساتھ دو اشخاص کی زیادتی کرنے کی کوشش کی اطلاع محصول ہوئی ڈی پیو میاں والی متی اللہ خان نے واقعہ کا نوٹس لے کر ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم دیا تھانا سٹی پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے زیادتی کی کوشش کرنے والے دو ملزمان محمد زبیر والد جان محمد اور محمد ناصر علی والد اطلاع اللہ کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز موسیقی